السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دوستو یہ قربانی کرنے کے لئے جانور کو زبا کرنے کا طریقہ میں کوہش کرتا ہوں آپ کو پریکٹیکل بتانے کی تو یہ آپ جانور کو کعبہ شریف کی طرف مو کر کے اس طرح لٹا لیں گے اور اچھی طرح سے پکڑا لیں کسی سے تاکہ وہ جو ہے اس کو اضاہ نہ ہو زیادہ اچھی طرح سے پکڑنے کے بعد آپ چاہیں تو سیدھا سننا طریقہ جو سیدھا پہنچ سیدھے اس کی پہلو پر رکھیں گے اور آپ کو یہ زبا کرنے کے بارے میں بتا دوں کہ یہ جو اس کی گردن ہے اس کی گردن کے یہاں پر ایک ہڈی ابری ہوتی ہے اس طرح سے یہ ہڈی اس کی ابری ہوئی ہے تو آپ نے اس ہڈی کے اوپر نیچے یا ہڈی کے اوپر سے بلکل آپ چھوڑی چلا سکتے ہیں اور یہ جو ہڈی آپ کو نظر آرہی اس ہڈی کے اوپر نیچے یا اس کے اوپر سے آپ چھوڑی رکھ کے جو ہے اس کو آپ زبا کریں گے اور زبا کرنے میں یہ ہے کہ یہ جو ہے نا سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو نظر آرہی ہے کھانے والی اس کی خوراک والی نالی ہے اور خوراک والی نالی جو ہے اس کے ساتھ ہی سانس والی ہے تو یہ خوراک والی اور سانس والی یہ دونوں نالیاں ایک ساتھ ہوتی ہیں اور یہاں سے آپ اس طرح سے زیبا کریں گے تو سب سے پہلے کھال کے بعد خوراک والی نالی کٹے گی اور پھر اس کے بعد یہ نالی کٹنے کے فوراں بعد یہ دائیں اور بائیں جو ہے یہ خون والی نالیاں ہوتی ہیں جسے ود جین بھی کہتے ہیں یہ خون والی نالی جیسی آپ کاٹیں گے خال کے بعد خوراک والی ساتھ میں سانس والی اور پھر دائیں بائیں خون والی نالیاں کٹ جائیں گے اور آدھی گردن تک آپ نے اس کو کاٹ دینا ہے اس سے زیادہ آپ جوڑ تک جانا ہے دل والی نالی تک تو یہ مناسب نہیں ہے جانور کو بلا وضع ازاد دینا ہے تو آپ جو ہے آدھی گردن تک تقریبا یہ خوراک والی سانس والی اور دائیں بائیں خون والی نالیاں ہوتی ہیں یہ کٹ جاتی ہیں تو اب یہاں سے ایسے کاٹیں گے سینے کی طرف نہیں بلکہ اس کے سارے کی طرف اس طرح سے کاٹیں کہ جو مورا ہوتا ہے یعنی جو گردن کا جوڑ ہوتا ہے وہاں تک چھوڑی چاہیے تو اس طرح سے آپ کا جانور زیبا ہو جائے گا اور زیبا کے بعد آپ اس کو بلا وجہ اعزانہ دیں اس کو تھنڈا ہونے دیں اور باقی اس کی خال وغیرہ یا گوشت بنانا وہ بعد میں آپ کریں گے